اسلام علیکم میں ہوں راشد اکرم اس وقت زمان پاک کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بلال ازگر وڑائی صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے آخر میں ووڈ دیا تھا پنجاب اسمبلیوں کو تحلیل جب کیا گیا کہاں مجھے یہ بتائیں کہ جب اسمبلیاں تحلیل کی گئی اور ویڈ بھی بڑا ہوا اور پھر کیا دل میں چل رہا تھا جب اسمبلیاں تحلیل ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور رمضان کا مہینہ ہے میں سمجھتا ہوں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی جو رحمتیں نازل کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کا بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے جو جس حظم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور جو میں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں کیونکہ ان کا ایک سٹانس تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے اور عمران خان جیسی قیادت کو لانا ہے جس وجہ سے میں نے ووٹ کاسٹ کیا اور الحمدللہ مجھے فقر ہے اور میرے علاقے کو فقر ہے کہ میں نے جو ووٹ کاسٹ کیا وہ گولڈن ووٹ تھا اور اس ووٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو وین تھا وہ پایا تکمیل تک پایا بلال صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے جب پی ٹی کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد آپ پی ٹی جو اب نظریات تھی ہے یعنی کہ جہانگیر ترین گروپ اس میں بھی چلے گئے اور اس سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر ایک منسٹری بھی تھی تو پھر وہ کیا وجہ تھی اور اس وقت ایک تلافات کیا تھے جس کے وجہ سے آپ کو جانا پڑا تھا دیکھیں ترین صاحب کے ساتھ میرے ذاتی مراسم تھے کوترین صاحب نے کوئی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اگینس چاہنا ہے دوسرے نمبر پہ خان صاحب کے ساتھ جب میں آیا ہوں تو میرے بڑے بھائی امجد وڑائی صاحب وہ اللہ جنت الفردوس میں نے جگہ دے وہ فوت ہو گئے انہوں نے پی ٹی اے جائن کی اور جب وہ فوت ہوئے میں نے پھر حسام کے لیے کیونکہ وہ ہمارے ایمینک امیدوار ہیں اور خان صاحب کا مجھے میسیج آیا کہ آپ پاکستان کے لیے چلے میرا ساتھ دیں پارٹی کا ساتھ دیں اور جس وجہ سے میں نے سمجھا کہ یہ جو نون لیگ چوروں کا ٹولہ ہے میں سمجھتا ہوں میرے سے اگر زندگی میں گلتی ہوئی ہے میں چار دفعہ الحمدللہ ازاد ایم پی اے جیتا ہوں اور میں نے پچھلے پانچ سال اپوزیشن کاٹی ہے نون لیگ جائن نہیں کی نون لیگ کی مجھے گورنر سرور ٹکٹ کی آفر کرتے رہے میں نے جواب دیا امجد صاحب نے جواب دیا میں نے چار الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں کبھی نون لیگ پیپس پارٹی یا پی ٹی اے کسی پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا اور واحد اگر میں نے کبھی ٹکٹ اپلائی کی ہے تو پی ٹی اے ہی کے لیے کیے تھے لیکن جو ہماری انٹی لابی ہے جو مسلسل پانچ دفعہ میرے سے الیکشن آ رہے ہیں انہوں نے مخالفت کی وجہ سے وہ ارائینزم کی وجہ سے انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دی تو انشاءاللہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اس ملک کی سلامتی کے لیے کھڑا ہوں کیونکہ جو خان صاحب کا ویزن ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کو وہی آگے لے کے اچھا بلال صاحب اگر آپ کو جس طرح انٹرویو ہو رہے ہیں اور آپ ایم پی کے سیڈ کے لیے انٹرویو میرے خیال سے غالباً دے لیا آپ نے یا نہیں دیا اچھا مجھے یہ بتائیں اگر فرض کرے ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر آزاد جائیں گے یا پھر پارٹی پالیسی یا کیوں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اب آزاد جائے گا وہ پارٹی سے باہر جائے گا دیکھیں ایک تو پہلے نمبر پہ جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا دوسرے نمبر پہ خان صاحب نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کیا اور مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کمیٹمنٹ کے پکے ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے جو خان صاحب کہہ دیتے ہیں وہی بات اٹل ہوتی ہے بل فرض نہیں ہوتی بل فرض میرے حلقے کی مجبوری آجاتا جی میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں آپ آزاد نہیں جائیں گے جی نہیں جاؤں گا آپ نے حمزہ شہباز کو بھی ووڈ کاسٹ کیا تھا جب وہ جو وزیراعلا پنجاب کے لیے انہوں نے ووڈ لیا تو اس وقت بھی تو آپ نے ووڈ دیا تھا جی اس میں ایک ریزن تھی کیونکہ ہمارے فیملی میں ڈسپیوٹ تھے اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی فیملی کو کٹھے کر دیں گے میں نے کہا سیاست دیکھیں جس طرح ملک بچانا اس طرح آپ نے اپنا خاندان بھی بچانا ہوتا ہے مجھے یہ کہا گیا خاندان کو وہ پہلے رکھ لیا خاندان دیکھیں سیاست بعد میں ہے پہلے آپ کا گھر ٹھیک ہو تو پھر آپ سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں تو مجھے یہ کہا گیا لیکن انہوں نے میرے ساتھ گیم کی لیکن اس کے باوجود میں ان کے ساتھ کھڑا رہا لیکن میں نے پاکستان کے لیے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی لالچ نہیں تھا لیکن الحمدللہ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں خاندان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں نے خاندان صاحب کے وی ان کے مطابق اور خاندان صاحب کا جو منشور تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے میرا گولڈن ووڈ تھا اور اس ووڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک سو اچھاسی ماہ ووڈ پورا ہوا اور خاندان صاحب نے سمبلیان ڈیزال کی اور مجھے پتا ہے کہ خاندان صاحب نے کمیٹمنٹ میرے ساتھ کی ہے وہ انشاءاللہ پوری کرے گی انشاءاللہ پوری ہوگی ہمارے ساتھ بلال وڑائیسہ موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جس کا دن بھر انتظار بھی کیا گیا اور پھر اپنے نمبر گیم پورے کرنے کے لیے زاری سے بات ہے دباہو بھی آیا ہوگا نون لیگ نے بھی بڑے کہینہ کی پریشرائز کروایا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی مقتدرہ حلقوں کی جانب سے بھی تو کیا اس وقت اتنا لیٹ ہونا کیا چل رہا تھا گو مگو کی صورتحال تھی آپ پہ اب ایف آئی اے کی کیسز بھی آپ کو پتا نوٹسز بھی ہیں تو کیا ان سب چیزوں کو بھی تو ایک سائیڈ بھی ذہن میں رکھا ہوگا نا دیکھیں میں نے کبھی خان صاحب کو یا ان کی ٹیم کو نہیں بتایا کہ مجھے پریشر تھا لیکن یہ آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں بلکل مجھے نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کا پوری طرح پریشر تھا لیکن اس کے باوجود میں نے سٹینڈ لیا نہ مجھے کسی نوٹس کا خطر ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں نے ہمیشہ مصبت سیاست کی ہے اپنے علاقے کے لیے کی ہے ملک کے لیے کی ہے نہ مجھے کوئی خوف ہے نہ مجھے کسی نوٹس کا خوف ہے اور انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناظرین بلال وڑائی صاحب اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے معاملات ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنا آخری ووٹ بھی کاس کیا وہ بڑا کشل ووٹ تھا اور میرے خیال سے انہی اسی ووٹ کی بدولت جو ہے پنجاب اسمبلیہ جو ہیں وہ تحلیل ہوئی تھیں بہت شکریہ بلال صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملے اللہ حمی و ناصر